موسیقی اشرت اشرف صاحبہ اور ڈاکٹر حمایو صاحب جی اگر ماضی ایج کچھ نوکریاں دیتی ہیں سان انہوں نے کرتا جی دندے رندے سارے تے ہونا جو بیروزگاریاں نہیں نہ ہوں دی سچی کال نمبر ایک نمبر دو لائنڈ آرڈل سیکیورٹی آہ کی ڈارگٹ کلنگ دیکھو اے پروینشل سبجیکٹس ہیں پروینشل اٹانومی آہ اے نا دا سالہ سال تو مسئلہ سی بہت دیر تو جدو دا کانسٹویشن بنے ہو پانچ سو بلین روپیہ پنجاب نو ایک سواری این ایف سی آوارڈی پہ جاتو کیا دیکھو وفاق نے کہہ دے نہیں کہ پاور دے نہیں پنجاب نو دیتی ہے تعلیم دے دیتی ہے ایجوکیشن کی ہے ہلتھ دے چڑی ہے اے باستے کی اینا دی ڈیمانڈ ہے اے پبلک تے کلوزن ٹھیک کہ میں ہو تو ایم این اے اکاڑے تو اڑھ دا ستا کنڈ ہے پہنڈا ستے ہیں جانا ایک ایم پی اڑھ دا ہے تو دو کنڈ ہے جو لاورو اکاڑے پہنچ جاتا ہے تیار مور کلوز دے مست بھی کلوز اور انہوں نے مسائل آل کرنے چاہیے دینے سارے عام بازار چو لڑکیاں دے زیور چھین لینا سارے عام روڈہ تے بچیاں تے بیٹے تے ماماں تے دیاں اغواہ کر لینا میرے خیال اللہ سارے پورونسز جیڈیا سٹیٹ گورنمنٹس ہیں انہوں نے اپنے ہوشتیں ناخل لانے چاہیے دینے اور اپنے کام کرنے چاہیے دینے اور غریب جدوں ہر دفعہ میرے پر آنے بڑی اچھی گل کی تھی کہ غریب جدوں ووٹ دیندہ ہے تو سوچ کے دیندہ ہے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں گے اور پھر اگو ہون دینہ نہیں ہون دے فرنیٹس ہیں انہوں نے اگو ہی انہوں نے ہی کہتا جی مسائل جڑے نے او دی ذمہ دار حکومتی ہے چاہے وہ صبائی ہووے دیکھو نا انہوں نے کہا جی لاو اینڈ آرڈر مگائی بلا بلا ہے تو اڈے دینے باقی میک میں بھی تو اندے دینے وزارتہ ہم شفٹ کرتی ہیں اس تارہ صوبہ انہوں کہنا ہے مطلب ہے کہ تسی ہی انہوں نے ذمہ دار ہو چاہے وہ صبائی حکومت ہووے یا واقعی ہووے اگو انشاءاللہ دیکھ لے نا اسی تے پھر غریب دی گال کرنے اسی تے پھر روٹی دلیس تک جانے اے جڑے اے نہیں میں تا دی گالی جیس واسطہ نہیں بولی کہ تسی بڑے مگر دالے کہ اسی او دکھو جو ملک دا حال کیوں اس طرح ہو گیا کہ اسی چیپ پاپولیریٹی واسطے ایسے ایسے اقدامات کیتے نے کہ جس دے نال ملک دا بیڑا ہی ڈوب گیا تسی میں مینسٹری پہ پلیننگ تھی کیے گال کیتی اسے واسطے تھی کیتی کہ وہ کرزہ لیا کہ اگو بھان دینا بے روزگار ہوتھے پڑے لکھے نوجوان ہوتھے نہ انہوں کو وسائل نہ انہوں کو کوئی چیز اس طرح دی تو پلیننگ نہیں ہوں دی جڑی ہوں دی سینٹر دی گورنمنٹ ہوں دی پیاری پہنے انہوں نے اپنے دورچ انیاں گریپالو نوکریاں دیتی ہیں میں نے پائی چپ کر جاؤ میں دسو اسی وسائل کیتے ہیں ملک پہ پٹھائی بال دیتا ہے اتنا پٹھا بال دیتا ہے کہ صرف ترتالی عرب تندور پاپلیٹی واسطہ نہیں روٹی لوکہ نو آج بھی لاب رہی ہے آج بھی تندور لگ چکے پاکستان دی کنی پاپلیٹن سیرے ہے پاکستان چلو مرے نال چلو باور پاپلیٹن سیرے جنرل کنسینٹی بات کرو کہ پاکستان ترکہ گار چھلیا اور تینی پنڈا چرے دی ٹیکسی بھی دیرے نے پیری ٹیکسی پیسے بھی چکھالے سی ہو رہا دیکھا لیکی یہ جڑی ہونڈا ہے جڑا اچھا پروگرام چال رہے ہوئے آوان آلی پارٹی جڑی اس نو فوراں باندھ کر دے کہ جی پہلے تھے موٹر ویڈے بھی سخت خلاف سی پہلے تھے ایسی طرح دی چیزا جی لوگ کہہ ابنوں آکے فوراں باندھ کر تھے غریبہ نو جڑا نو بجائے نو بجائے نکائز نو ٹھیک کرنا چاہی دے بجائے نکائز نو ٹھیک کرن دے ایک اچھی پاپولیٹی واسطے ٹھیک ہے اگر کلونیاں بڑھی آتے آج بھی لوگی کہن دے میرا باہی رولا اتنا اچھا مال اندھا میں کی کہنے رولا نہیں پاندھا ساچ کہنا اور اے نہیں پاندھا ساری پیپلز پارٹی آ لے پاندھیں تسی یہ دس دے ہو کہ ہون تسی یہ گل گیتی کل تسی برسر اقتدار آ دے پلیٹا لانیاں بند کر دے دو جہاں دے منصوبے ختم نہیں کرو گا تاڑے دور ہے جہاں ایسی جوڑی شریعتیں دے آزادی واسطے ایسی بڑی چنگی گل گیتی تسی کی ہے کہ حکومت آ دینے دو جہاں دا اچھا منصوبہ ہے اس رو بھی ختم کر دینی ہے اور ہوتے ابل درامت روک دینی ہے تسی آ دے ہوتے تسی کی کرو گے نا جاری کوئی اچھے پروڈیکٹیں جاری رکھو یا بند کر دے ہو نہیں اسی تے چاہنے ہیں کہ ملک دو تے کرزا نہ ہوئے جنی ساڑیاں آمنالی نسل نہیں پروڈیکٹ نہیں کہا ایم ایم ایف دو دکھو جی پروڈیکٹ کیے چلنے نے ایم ایم ایف دے تھلیز آنو لمحے پا دیتا ہے تسی دیکھو تسی کتھے تاڑی کتھو کرزا کتھے گاڑی پہنچ گیا اچھا ایک سواد ہو تاکہ میں مہین صاحب کو نہیں پوچھے گی روزگار سکیمچ نہیں دے رہے اے دس سو تسی ایسے جگہ تھے بہت سارے ارکان اسمبلی نے کافلی کرپشن کرپشن ہے بڑے غلط ہے گئے نہیں ابھی غلط ہوں گے لیکن تاڑیوی تھے وہ اپنا ہون جم صاحب نے دیکھو کنے دینا ہوگا اے کوئی مسئلہ دینا پھر کڑی پارٹی صاحب دیکھو جی او کیس کڑی چل رہے ہیں کوٹی 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 چل رہے ہیں نہیں اچھا اے چلو دس سو تسی آئی ایم افتہ ذکر کیتا ہے آئی ایم افتہ بند کر دے آئی ایم افتہ جس طرح کے موکر ہوئے ہیں آئی ایم افتہ پروگرم بغیر کی صورتی آل ہوئے گی چلو تسی کی سمجھتے ہو دیکھو جی اتنی زیادہ انہ نے کرزے جڑے نے لیا کے انہ نے انہوں روپیہ روپیہ بکھیر دیتا کسے آج نہیں اوہ ٹھیک ہے کر دے آج اگر بند کر دے کالوں لوگ کی روٹی نہیں کھا سکتے انہوں نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں دیتی کہ او عورت جس میں او جڑے پیسے لب دے نظار دوزار جڑے بند دے نے اس دے نال اس دا اگو آونالی نسل اچھا چلو میں نے ایک ہو رہا ہوتا ہے ایک ایک کال اور دا سکتے ہو میں درہا مجھے سکتے ہو ایم افتہ ذکر کیتا ہے ایک پیسے دیکھ رکھتے ہیں ایم افتہ سپورٹ پروگرام میں ریزائن کر دیا گا ایک ثابت کر دیں بھی ہو دے اچھا تسی کر دیں ایک پہلے پہلے ثابت ہو نہیں تسی پھر ایمی کوئی روٹی چاہیتے اسی کر دیں گے نہیں روٹی سکی میں آپ کو سب سے پہلے تو مشتبہ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ پشلی حکومت کو آپ نے جو کیا اور اس میں اپنی مثال دی تھی جمہوریت نہیں کہنا چاہیے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ دو ہزار آٹھ کے الیکشنز میں پینتالیس پرسنٹ ووٹ جالی ہیں اس حکومت کو ہم کیا کہیں سمپل زی بات اس کا جواب یہ خود دیں گے میں آگے جاتا ہوں جو ووٹ ہے نا نے پر آئیسن نہیں دیکھنا نہیں جس نے بھی کیا تھا جالی ووٹ ہے اس حکومت کیوں نے تو سے کیا بظاہر جمہوری حکومت سے اس کو بھی آپ جالی اس کو بھی آپ جالی کہہ سکتے ہیں اس بات پہ جالی ووٹ ہیں جس نے مرضی کرائے اس بات پہ اب آ جاتے ہیں اس وقت ملک کسی نہیں پتا ہے جالی نہیں کیا سری نے ہر چیز کورٹ کے اوپر کرنے سے پہلے کچھ اپنے گربان اور اپنی بھی ایلیکشن کی نے کرائے سن اچھا نسان صاحب آجے ہو جاتا ہے ایلیکشنز اس بندے نے کروایا تھا جس بندے کے ساتھ ان لوگوں نے این آر او کروا کر آئے تھے اس بندے کے انڈروہ تھا اور اسی کے اتجاج میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ ایماندار نہیں ہے یہ بندہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے ہم اس کے اندر ہم آئے ہم اس کے اندر ہم آئے تو آج یہ جمہوریت ہے اور اس کو باہر پھینک دیا اگر ہم اداری رہتے تو آج بھی وہ اڈکیٹر لڑا میں لڑائی کے اس میں نہیں ہو ملک انہوں نے کہا وہ چلا دے گیا نا باہر جس مقصد آستے مطلب ہے وہ ایسے نہیں گئے انہوں نے کوئی اس پر نہیں کیا وہ آئی اسی وجہ سے تھے ان کو کہ یہ یہ کرو گے اور مجھے آرام سے جانے دو گے لیے نہیں اس کو جانے کا کوئی پروگرام لیے نہیں پارلیمنٹ کی جو تراؤ سے خوف سے ہو چاہتے ہیں ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں ملک حالت جنگ میں اس میں کوئی شک نہیں آؤ اس ملک کو حالت جنگ سے نکالے نہ ملک کے اندر جو جنگ ہے اس کو بھی ختم کرے اور ملک سے باہر جہاں جب پاکستان انوالف ہونا چاہتے ہیں اس کو بھی نکالے ملک کو حالت جنگ سے نکالے اس کے بعد پاکستان ٹھیک ہو نمبر ٹو جوب دینا دیکھیں جوب دینا تب امپورٹنٹ ہوتا ہے جب جوب کرییشن ہو ایک ادارہ ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے پانچ سو بندوں کو لینے کی آپ اس کے اوپر پانچ سو بندوں کو لینے کی ہوگے اس ادارے نے بیٹھ جانا ہے طریقہ ہوتا ہے آپ جب ضرور دو لیکن اس کے لئے جوب کرییشن ہو اچھا کہ کوئی حکومت نہ دی دیکھیں حکومت کا کام ہے جوب کرییٹ کرنا حکومت کا کام جوب دینا نہیں ہے آپ جب کرییٹ کرو گے اپنے کاریٹ کرو گے آپ جب کری 결� pepper چیلور خطین ہے تو آپ کنی 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 KDE onder تیر مختلف جو سوٹ نے دہن گے اگر آپ کی اندیسی بات کیا ہے آپ نے اپنی ایم 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 سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کریڈی بیلٹی اتنی بڑائے کہ وہ ستر اسی پرسنٹ اس وقت نائن پرسنٹ جی دی پی ٹیکس ریشو ہے آپ اس کو ایٹین پرسنٹ سے ٹوئنٹی پرسنٹ تک لے جانے کی بات کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری قیادت ہے جو لیڈرشپ ہے چاہے وہ سیویلین ہے اب بات سنیں ہم تحریک انصاف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کریڈی بیلٹی اتنی ہے اپنی اگزامپل سے بات سنیں ہمارا چاہے پانچ بندے ہوں ہمارا چاہے ایک بندہ ہو لیکن وہ ایک بندہ جب اپنی مثال سے آئے گا تو سب لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ٹیکس نیٹ بڑھا کے ٹیکس کم کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ سب سے بڑی بات جب ہمارا جو جی ڈی پی اور ٹیکس ریشو ایٹین پرسن تک آرام سے جا سکتے ہیں ہم ویدن نو نو ٹائم ہم آئی ایم ایف سے اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں اسی اس وقتہ انتظار کرنے ہے جلے تسیہ آگے وہ وقت دور نہیں ہے اس وقتہ انتظار کرنے ہے ایک منٹ کا کام ہے سمپل سی بات یہ آپ جتنے بھی اپنی لیڈرشپ ہے سب کو کہ ایک آدمی ہے وہ ایک کروڑ کی اسی لاکھ کی گاڑی رکھ سکتا ہے وہ تین ہزار کا ٹیکس کیسے کر سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ ٹینڈی مار رہا ہے ہم نے بہت بڑی بیسٹار کٹ کر لیے یہ ذرہ دستانہ کہ تسیہ کو اس حساب نہیں لیندے تسیہ کو کچھ نہیں لیندے یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ٹیکس کولیکشن کے حوالے سے اور امپلائیمنٹ جنریشن کے حوالے سے اور اس ملک کے جو ہے ایم ایف سے نکلنے کے حوالے سے بڑیاں سوکھیاں گلنا کرنیاں تھے اوکھے پالن بولن یہ کر کے بکھانا پہندا تھے ہمیشہ یہ کر کے بکھان گے نا یہ نہ دوازدہ چاہیے یہ نہ دوازدہ نہیں یہ نہ دوازدہ نہ کسے دوازدہ نہیں روٹی دے چکر اسی غریب نے پسا کر روٹی دے چکر اسی غریب نے پسا کر اور آپ نے پسائل آل پہ وہ بھی شہر آلیا نے کھلان دے میری پانو نی نہیں کھلانتے اسی تک دوازدہ کھلان گھلک شہر آلیا نے خور least müڈ MEL réuss کوئی کسان ہویا تھے شہر آلیا نے pasدور ہوEL این سارے آنے روٹی دے چکر ہی چنہوں پسا دیتا ہے میں اس دفعہ صرف ایک بات کرتا ہوں میں ہر اس پاکستانی کو یہ کہتا ہوں کہ جو جو میری آواز سن رہے کہ اس دفعہ آپ اٹھ کر ان لوگوں کو ایک کمپین نہیں گی ساڑی بہت بہت شکریہ ایک کمپین نہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مہترمہ اشتر شب صاحبہ اور ڈکٹر امائیو صاحبہ ناظرین تو اسی میمانہ دی گفتو سنی گھلے وے عوام دے مسائل آزتے جس طرح اتھے اسی گفتو کرنے ہیں اس طرح یہ وانش کرنی چاہیے دیئے اور میرے خیال ہے اے ارکان پارلیمنٹ ہوتے کرن جڑے ایوان تو بارنے انہ دی بھی کچھ پارلیمنٹ جان دی وہ بھی ہوتے آکے گال کرن بارج بھی ثابت کرن جو کہہ رہے ہیں جو دعوے کرنے انہوں نے بھی ثابت کرنے پہنگے جس طرح اے اپنے دعوے ہیں تو پچھ اٹھتے نہیں وہ بھی شاید اللہ کرے گی وہ جڑا دعوے کرنے پورا ہوں ناظرین گھلے وے اے مسائل سامنے نے تریٹ سالہ دے مسائل بہت جلد نہیں آلون دے لیکن جڑا تریٹ سال دا سفر ہے وہ دیچ کچھ آلون دے جان دے تھی آج وہ مسائل کٹ جان دے اج اس چیز دا اسی ادا کرنے ہیں گفتوگو تو اسی میں مانتی ہونا دی زبانی سن لی اسی آجے فیصلہ کر لینے ہیں کہ اسی پائیستان نو اگلے جانا ہے نہ اسی غیر ملکی کر لینے ہیں ایران دی ایک مثال دے کے میں اپنی گفتوگو نو ختم کرنا ہے کہ ایران دے فیچر جلے سینکشن اور بندیاں لائیں گیا ہیں تو ایران نے کیا اسی بانی پھیر گئے ہیں ثانوی ثابت ہوئے کہ بغیر مسائل دے کسنا لڑائی لڑنا ہے تھی ثانوی چاہیتا ہے کہ اسی یہ نہ مسائل نو بدے ذر نہ رکھئے بلکہ اپنے مسائل پر بد کے لڑائی لڑیئے دیدنالی پروگرام دنجرہ بیلہ او مگیہ نسار حسین اجازت دیو رب راکھا